اسلام علیکم آج میں بات کروں گا سول میٹ پہ کہ وہ شخص جس کے ساتھ آپ کا روح کا رشتہ ہوتا ہے تو اس شخص کی نشانیاں کیا ہیں اور ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون جو ہے وہ ہمارا سول میٹ ہے جس سے ہمارا روح کا تعلق ہے جس سے ہمارا روح کا رشتہ ہے تو اس کی جو فرس سائن ہے جو فرس نشانی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کی اس سے ملقات ہوتی ہے جب اس کے پہلو میں ہے جب اس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں یعنی آپ جتنا وقت چاہے اس کے ساتھ گزاریں آپ کو اس وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا چاہے وہ سارا دن ہو یا کئی گھنٹے آپ کے بیچ جائیں گے لیکن آپ کو احساس تک بھی نہیں ہوگا کہ اتنا ٹائم گزر گیا یعنی آپ کا جب روح کا کنیکشن اس کے ساتھ ہوگا آپ کا سول میٹ ہوگا تو آپ ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ ہو جائیں گے سیکنڈ جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا سول میٹ ہوگا آپ کا اور اس کا نفع نقصان جو ہے وہ اس سے آپ اباب ہو کے سوچیں گے یعنی آپ جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں ان کو کاؤنٹ نہیں کریں گے یعنی آپ ہو سکتا ہے اس کو فائدہ دینے کے لیے خود اپنا نقصان کر لیں اپنا گھاٹا آپ برداشت کر لیں لیکن دوسرا شخص جو آپ کا سول میٹ ہوگا اس کو آپ کا بھی نقصان نہیں ہونے دیں گے تیسری جو نشانی ہے وہ ہے قدردانی آپ کا جو سول میٹ ہوگا یا آپ جس کے سول میٹ ہوگے آپ ایک دوسرے کی میوچل رسپیکٹ کریں گے آپ ایک دوسرے کی قدر کریں گے آپ ایک دوسرے کا اترام کریں گے چوتھی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی کیر کریں گے آپ کا ایک ایمپتی کا ریلیشن ہوگا یعنی آپ کو ایک دوسرے کا دکھ درد کا احساس ہوگا آپ کی خوشیاں اور دکھ جو ہیں وہ سیم ہوں گے یعنی اس دوسرے کی خوشی میں آپ کی خوشی ہوگی اور دوسرے کا درد دوسرے کی تکلیف دوسرے کا دکھ جو ہے وہ آپ اپنا اس کو دکھ تکلیف سمجھیں گے اور پانچویں اور آخری جو نشانی ہے سول میٹ کی وہ یہ ہے کہ آپ کی کمیونکیشن اس شخص کے ساتھ بڑی نیکسٹ لیول کی ہوگی ہائی لیول کی ہوگی یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ زبان سے کچھ لفظ بولیں گے تو اگلے کو سمجھ آئے گی نہیں بلکہ اس شخص جو آپ کا سول میٹ ہوگا جس کا آپ کے ساتھ روح کا رشتہ ہوگا اس کے لئے اس کو بولنا ضروری نہیں ہے یا آپ کا بولنا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ بہت ساری باتیں بن کہے یا بن بولے ایک دوسرے کو سمجھا پائیں گے یعنی آپ کا رشتہ کیونکہ روح کا ہوگا تو وہ اتنا ہائی لیول کا ہوگا کہ آپ کو چیزیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اگلا بندہ اس کو سمجھ جائے گا